سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں دینگی کے وار جاری ہیں آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں دینگی کی تصدیق ہو گئی ہے دوسری جانب دینگی کے شبہ میں گیارہ مریضوں کو نشتر اسپتال داخل کرایا گیا ہے روانسیزن کے دوران متاثرہ مریضوں کی تعداد پینتالیس تک جا پہنچی ہے ملتان میں ڈینگی کے وارڈ جاری ہیں آئیسولیشن وارڈ میں زیرے علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دوسری جانب ڈینگی کے شبے میں گیارہ مریضوں کو نشتر ہسپتال داخل کیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں مہار امران شہر اولیہ میں ڈینگی مچھر کے جانب سے شہریوں کو کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے نشتر ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی کے مرض کی تصدیق ہو گئی جس کے بعد روا سیزن کے دوران متاثرہ مریضوں کی تعداد پنتالیس تک جا پہنچی ہے ترجمان نشتر ہسپتال ڈاکٹر امجد چانڈیو کا کہنا ہے کہ تمام مریض دوسرے شہروں سے سفر کر کے ملتان پہنچے ہیں ہاں پہ ہمارے اپنے علاقے میں سے کسی کو بھی ڈینگی نہیں ہوا جنوبی پنجاب میں دوسری جانب ڈینگی کے شبے میں مزید گیارہ مریضوں کو نشتر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے اس وقت ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں انتالیس مریض زیر علاج ہیں جن میں سے اٹھائیس کی تیسٹ ریپورٹس پوزیٹیو آ چکی ہیں ہر جگہ پہ ہم نے ڈینگی کے کاؤنٹرز بنایا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہیں وہاں پہ ہمارا پورا سٹاف موجود ہے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ کی بھی سہولت فرام کی ہوئی ہے ہر کاؤنٹر پہ ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج گیارہ مریضوں کی ٹیسٹ ریپورٹس آنا باقی ہیں کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان ملتان میں ڈینگی کے وار جاری ہیں آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی دوسری جانب ڈینگی کے شبہ میں گیارہ مریضوں کو نشتر اسپتال داخل کروا دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں ڈینگی کے وار جاری ہیں آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی ہے دوسری جانب ڈینگی کے شبہ میں گیارہ مریضوں کو نشتر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اوورال سلطحہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں جہاں پر ڈینگی کے وار بار قرار ہے تفصیلات چانے کے جنید انور سے جی جنید کہیے گا کیا تفصیلات ہیں ڈینگی کو لے کر کیا صورتحال ہے اس وقت شہر شاید جو ہے ملتان کی انتظامیہ کے کنٹرول سے جو ہے وہ باہر نکلتا جا رہا ہے اس وقت نشتر اسپتال کے اندر دو مریض دو مزید زیر علاج مریض ہیں ان کے اندر دینگی لاروہ کی تصدیق ہوئی ہے دینگی کے مرض میں مبتلا ہے اس حوالے سے اب تک روہ سیزن کے اندر پنتالیس سے زائد لوگوں کے اندر دینگی کے مرض میں لوگ مبتلا ہو چکے اس وقت آئیسلیشن وار کے اندر انتالیس لوگ اس وقت زیر علاج ہیں ڈینگی کے حوال سے جن کے در اٹھائیس کے جن کے در جو ہے وہ ڈینگی کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی جو ہے ٹیسٹ ریپورٹس آنا باقی ہیں اس حوالے سے جو نشنر اسپتال کے ترجمان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان تمام افراد کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے نہیں ہے یہ ملتان کے اردگر کے علاقوں سے ان کا تعلق ہے جبکہ ملتان سے ان کا تعلق نہیں ہے جس کے باعث جو ہے نشنر اسپتال جنوبی پنجاب بھر سے جو آنے والے مریض ہیں ڈینگی کے ان کو جو چیک کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نشنر اسپتال انتظامیہ کی جانے سے جہاں پہلے جو ہے وہ بیس بیٹ پر مشتمل ایک جو وہ وارٹ تھی اس کو بنایا گیا تھا کہ ڈینگی کے مریضوں کے حوالے سے جبکہ صورتحال گمبیر ہوتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نشنر اسپتال کے جانے سے تیس بیٹ پر مشتمل ایک مزید جو ہے وہ جو بیٹ ہیں وہ ڈینگی کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا گیا جبکہ ابھی تک ان کو ایک علیدہ وارٹ کے اندر رکھا گیا جس کے بعد جیسے ہی صورتحال مزید اگر خراب ہوتی ہے تو ان کو بھی استعمال ملائے گا اور اس طرح جو ہے وہ پچاس بیٹ پر مشتمل جو ہے وہ نشنر اسپتال کے پاس پچاس بیٹ ہوں کے دینگی کے مرض میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی جو ہے صحت کے لیے اور ان کے علاج کے لیے تو اگر یہ کہا جائے کہ ملتان کے اندر جو دینگی کے وار جاری ہیں زلہ انتظامیہ کی کوششیں بھی جاری ہیں نشنر اسپتال کے اندر بھی علاج جاری ہے ابھی جبکہ گیارہ لوگ کے ریپورٹس آنا بھی باقی ہیں تو دینگی جو ہے وہ فیلحال جو ہے کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا دکھائی دے رہے جی پورٹس آنا باقی ہیں بہت شکریہ جنید انور آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے بہاولپور کا رخ کریں گے جہاں پر وکٹوریا اسٹال بہاولپور میں دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے تفصیلات جانیں گے اثر لا شاری سے جی اثر اپ ڈیٹ کیجئے گا گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر مزید سات کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں دینگی کے سات مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح ٹوٹل تعداد جو ہے وہ اکانوے تک ہو گئی ہے اور اس وقت بھی پندرہ مریض جو ہیں وہ دینگی سنٹر میں زیر علاج ہیں جو نئے سات مریض یہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے پانچ جو ہیں وہ رولپنڈی اسلام آباد سے یہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں اور دو کراچی سے یہاں پر آئے ہیں اور ڈاکٹر آمیر بخاری جو فوکل پرسن ہے دینگی سنٹر کے اور ڈریکٹر ایمرجنسی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پندرہ مریض زیر علاج ہیں اور کل اٹھارہ مریض تھے مریضوں کو ڈسچارج بھی سات کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ٹھیک ہو رہے ہیں اور ابھی تک بہاولپور سے تعلق رکھنے والے کسی ایک مریض میں بھی ڈینگی وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی جس کا جو ٹریول ہسٹری ہے وہ باہر کی نہ ہو جتنے بھی مریض اب تک یہاں پر اکانوے آئے ہیں ان تمام کی ٹریول ہسٹری ہے زیادہ تر کا تعلق اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر تعداد ہے وہ کراچی کی ہے لاہور ہے اور پشاور سے بھی یہاں پر مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جو بیسیکلی بہاولپور اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں کے تھے لیکن وہاں دوسرے ازلا میں دوسرے علاقوں میں کام کرتے تھے جب ان کی طبیت خراب ہوئی تو وہ یہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس وقت پندرہ مریض ڈینگی کے جو ہیں وہ ڈینگی سنٹر میں زیر علاج ہیں جی ٹھیک ہے ترلہ شاری شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد سخانی کا ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں قائم ڈینگی وارڈ کا دورہ ڈینگی وارڈ میں مریضوں کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں ابھی تک ڈی جی خان میں ڈینگی کے بارہ مریض سامنے آئے ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد سخانی نے ٹیچنگ اسپتال ڈی را غازی خان میں قائم ڈینگی وارڈ کا دورہ کیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بیرو چیف زیشان صفدر سے زیشان اپ ڈیٹ کیجئے گا دورہ سے متعلق جیسا کہ پنجاب بھر میں ڈینگی جو ہے وہ منڈلار ہے مختلف شہروں میں ڈینگی کے مریض سامنے آ رہے ہیں اور اسی حوالے سے ڈی را غازی خان میں بھی آئی سولیشن بارڈ بنایا گیا ہے جہاں پہ ڈینگی کے مریضوں کو یا جو اسپیکٹڈ مریض ہیں ان کو یہاں پہ رکھا جا رہا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کی جاری ہے اب تک ڈی جی خان میں کتنے مریض سامنے آئے ڈینگی کے اور کتنے مریض کنفرم ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ موجودہ ان سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہم ٹیچنگ ہسپیٹل ڈی جی خان میں کھڑے ہیں ڈینگی وارڈ کے جو ہمارا روزانہ کا ویزیٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں میں یہاں آیا ہوا تھا سات پیشنٹ جہاں ایڈمیٹ ہیں لیکن یہ سارے سسپیکٹ ہیں اور ان میں سے دو پروبیبل ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس اس وقت ڈی جی خان میں صرف تین کنفرم پیشنٹ ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ ان کی ہو کے وہ سارے ڈسچارج ہو گئے ہیں باقی جو اس وقت پیشنٹ ہیں جن کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ان سب کی ٹریول ہسٹری ہے اسلامباد پر انڈیا اور کراچی سے تو ہم اسی حساب سے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کے انیشیل ٹیسٹ ہیں ٹی بی سی وغیرہ ہو گئے ہیں اور باقی کوئی آئی جی ایم آئی جی جی ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ان میں سے کسی کو کسی کا آئی جی ایم آئی جی جی یا نیس ون پاسٹیو آیا تو پھر اس کا نیکس جو اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے ابھی تک کتنے پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں کنفرم اور اس کے ساتھ ساتھ ساسپیکٹڈ کیسز ٹوٹل کتنی ایک یہاں پہ لوگ یہاں پہ آپ سے ایم آئی جی ایم آئے ہیں اور آپ کے علم میں کیسز آئے ہیں اس سوال سے کیا گئے ہیں جو اس کی انیشل کٹیگری ہے ساسپیکٹ پیشنٹ کی وہ ہمارے پاس ٹری ایٹی فائیب تھے اور نو پروبیبل سے کنفرم تین ہوئے ہیں یہاں بارہ پیشنٹ ایم آئی جی ایم آئی جی ایک میں کنفرم ڈینگی ثابت ہوا ہے تو باقی مغیر ڈینگی کے سے اور ان کی وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں اور یہاں سے پس چارج بھی ہو گئے ہیں اٹھتر کے قریب ابھی تک یہاں پہ ڈینگی لاروہ برامد ہوئے ہیں جن کو تلف کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد سپنے وغیرہ ان جگہوں پہ کی گیا ہے اور انتیادی تدبیر کے حوالے سے بھی معلومات تمام کو دی جاری ہیں جی جی ٹھیک ہے زشان اور یہاں پر جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے خوش خبری ہے لاہور ہائی کورٹ نے الیکٹرونک رائم ایکٹ کے کیسز کی شنوائی کے لیے ملتان میں عدالت قائم کر دی جنوبی پنجاب کے سائلین کو اب لاہور کی بجائے ملتان میں ہی انصاف فراہم گیا جائے گا جی ہاں لاہور ہائی کورٹ نے الیکٹرونک رائم ایکٹ کے کیسز کی شنوائی کے لیے ملتان میں عدالت قائم کر دی ہے اسی پر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے مہر عمران جی مہر سہیے گا ہائی کورٹ کی جانب سے جنوبی پنجاب کے رہنے والے شہریوں اور سائلین کے لیے ایک بڑی جو خوشکبری سامنے آئی ہے کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو بھی جوریشل ٹرائل کے لیے جنوبی پنجاب سے لوگوں کو لاہور جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ جو ہے یہ ٹرائل ہوتا تھا سوشل میڈیا یا سائبر کرائم کے حوالے سے اب اس حوالے سے ملتان میں جو کورٹس ہیں وہ بنا دی گئی ہیں اور اس میں اب جو ملتان میں کورٹ بنائی گئی ہے اس میں اس ریجن کے رہیم یار خان اس کے ساتھ ہی ڈی جی خان خانوال لودران ویہاری لئیہ مزفرگر راجن پور بہاول پور بہاول نگر اور رہیم یار خان سمیت یہاں کے جتنے بھی سائلین ہیں اب وہ ملتان آیا کریں گے لاہور جانے کی بجائے اس وقت ہم ڈیپٹی ڈریکٹر سائبر کرائم کے حسن جلیل صاحب کے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے کہ ملتان میں یہ کورٹس جو کورٹس کا قیام کیا عمل میں لائے گیا ہے ہائی کورٹ نوٹفکیشن بھی جاری کر دی ہے اس سے سائبر کرائم کے اہلکاروں کو اور یہاں کے سائلین کو اور وکلا کو کتنا فائدہ ہوگا ہم اس کا کب سے مطلب کے اس چیز کو ویور لوکنگ فوروڈ ٹو ایٹ اور یہ جو یہ جو ڈیسیئن ہوئے اس سے ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسی ہمارے یہاں پہ جو لوکل سٹاف ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ عوام ہیں وکلا حضرات سب کو ایکلی فائدہ ہوگا کہ پہلے جن کیسیز کو پرسیو کرنے کے لیے ان کی جوڈیشل پروسیسز کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا اب اس کے لیے عوام کو یہ سہولت ملتان میں ہی موجود ہے اور اس سے کافی سارا کام کا ان کا ٹائم بھی سیو ہوگا اور ہمارے کیسیز میں ایکس بھی ڈائٹ ہوں گے اچھے سر یہ بتائے گا ایف آئی اے کا قیام تو کب سے مل میں لائے گیا تھا لیکن اب جو ہے یہ سائبر کا کرائم کا ایک کا الگ شعبہ بنا دیا گیا ایف آئی اے کا آفیس بھی الگ جو کہ ہم اس کا بھی لائے گیا کس طرح کے کیسز اس سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے کس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں ملکل جی اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل دیکھا جائے تو with the advent of facebook whatsappen اور اس طرح کی ایپس کے بعد ہمارا موبائل فون کا جب سے یوزیج عام ہوئے انٹرنیٹ یوزیج عام ہوئے سائبر کرائمز بھی بہت عام ہوگئے ہیں پبلک میں اس میں جو آپ کیسز کا حوالے سے پوچھیں کہ کس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے تو اس میں دو قسم کے میں آپ کو اس کی وائٹ جو ہے اس کی ڈیوی این بتاتا ہوں ایک کیسز اس میں فنانشل کرائمز ہیں جس کے تحت آپ کے اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ سے جیس کش اکاؤنٹ سے ڈیفرن اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیا جاتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ نورملی آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا جاتا ہے اور اس کے ہیک کرنے کے بھی ڈیفرنٹ پروسیسز ہیں اور دوسری ٹرائمز دیکھے جائیں تو اس میں آپ کے ساتھ ہرسمنٹ کے کیسز آ جاتے ہیں ڈیفرمیشن کیسز آ جاتے ہیں بلیسفمی کے کیسز ہیں اس میں اور اس میں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور فورمز یوز ہوتے ہیں جس میں لوگ فیس بک یا ووٹس اپ کے ذریعے اس میں ڈیفرمیشن آ جاتی ہے اور اس میں آج کل جو خاص طور پر آج کل جو بہت کیسز آم ہو گئے ہیں اور اس میں میرا پبلک کے لئے میسیج بھی ہو گا دیڈ ون شوڈ بی ویری کیر فول آباوٹ دیر پرائیویٹ پکچرز اور اس طرح کی کیسز بہت دیکھنے میں آئیں کہ نیوڈ پکچرز یا نیوڈ ویڈیوز پہلے بن جائے کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ شیئر ہو جاتی ہیں تو ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہمارے پاس ان چیزوں کی ایکسپٹنس ابھی بالکل موجود نہیں ہے تو اس میں بہت ہی اس کے بعد ایشیوز کریٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ بھی پچھلے کچھ ٹائم سے ہم نے اس میں بہت سارے کیسز بھی کی ہیں دیپٹی ڈریکٹر ایف آئی ایس ان جلیل سائبر کرائم کا یہی کہنا ہے کہ اب جو بلیک میلنگ کے ناصر تھے اور جو لوگ آپ کی تصاویر کو جو غلط رنگ دے کر اور غیر اخلاقی تصاویر بنا کر بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح کے کرائم کرتے ہیں آپ کو جو بلیک میل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ایف آئی ایس سے رجوع کریں اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لئے خاص طور پر یہ ایک بڑی خوشخبری حکومت کی جانب سے دی گئی ہے کہ پہلے اس ایف آئی ای کے جو بھی جوڈیشل ٹرائل ہوتا تھا ایف آئی ای کی جتنی کورٹ پروسیڈنگ ہوتی تھی لہور میں ہوتی تھی لیکن اب ملتان میں جی ٹھیک ہے مہار امران دوسری جانب ملتان میں بیٹوں کا اسی سالہ بڑی والدہ کو خرچہ نہ دینے کا معاملہ سیول جج ندیم ازکر ندیم نے بڑی ماں کے جانب سے خرچے کا دعویٰ دائر کرنے پر بیٹوں کو مہانہ پندرہ ہزار روپے خرچہ دینا قانونی ذمہ داری قرار دے دیا جی ہاں آپ کو ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر بیٹوں کا اسی سالہ بڑی والدہ کو خرچہ نہ دینے کا معاملہ ہے جس پر سیول عدالت نے بڑی ماں کو مہانہ خرچہ دینا قانونی ذمہ داری قرار دے دیا ہے سیول جج جہانیہ ندیم ازکر ندیب نے اسی سالہ بڑی بیوہ کے حق میں خرچے کا دعویٰ دگلی کر دیا اسی سالہ بزرگ خاتون رشید عویبی نے اپنے بیٹوں آصیف سادیتو اور سفدر عباس کے خلاف مہانہ خرچہ دینے کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا آجی بلکل اس علاقے کا پانی بھی کھا رہا اور اسی کے ساتھ دربار کے اگر بات کرتے چلیں تو دربار کی جو حالت ہے جی ٹھیک ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مزفرگڑ کے شہریوں کی سنی گئی ہے جنرل بسٹینڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے تفصیلات آمیڈو گھر سے مزفرگڑ کے شہریوں کو اور مسافروں کو ہم ملیں گی سفر کی بہتر سہولیات کیونکہ مزفرگڑ کے شہریوں کی سنی گئی ہے کئی عرصے بعد اگر کیمرامین اکرم آپ کو دکھا سکے تو جنرل بسٹینڈ کا تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر مزفرگڑ ڈاکٹر احتشاہ منور کی ہدایت پر جنرل بسٹینڈ کا تعمیراتی کام شروع کیا گیا ہے کئی عرصے سے یہ جنرل بسٹینڈ جو بند تھا یہاں پر پورے جنوبی پنجاب سے یہاں پر ٹریفک جاتی ہے کئی عرصے بعد اب یہ بہال ہونے جا رہا ہے دوبارہ اب یہاں پر سپری سہولیات میسر ہوں گی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے جنرل بسٹینڈ ہیں ان کے مطابق اس کو تعمیر کیا جائے گا ایسا کہنا ہے ترجمان زلہ انتظامیہ کا اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا بھائی جن بتائیے گا کہ جنرل بسٹینڈ کئی عرصے بعد تعمیر ہو رہا ہے تو اس پر آپ کی کیا تاثرات ہیں ہم شکر گزار رہے ہیں زلہ مظفرگر کے ڈیسیو صاحب سے کہ یہ شہر کے جو ہے کتنا بھی وہ ہیں جہاں ہوتی ہیں ٹریفک کے مارا کے جنرل سٹینڈ پر آ جائیں گی تو کافی عرصے سے بند پڑا تھا اب یہ ساری سہولتیں ملیں گی اندر سے بھی بار سے بھی یہ جنرل سٹینڈ ہے یہ موقع کے ہے جتنا بھی تعمیر ہو رہے ہیں ہم ان سے شکر گزار رہے ہیں اچھا اب یہ بتائے گا کہ جو شہر میں ٹریفک کا دباؤ ہے اب یہ اس جنرل بسٹینڈ پر جب ٹریفک آئے گی تو اس سے شہر میں ظاہری بات ہے ٹریفک کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے ہاں جی یہ بہتری ہوگی انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی یہ ان کا اچھا وہ ہے منموعہ کے اندر بشائر کے ٹریفک بار لے جنرل بسٹینڈ کی تعمیر سے جو مظفرگر شہر میں ٹریفک کا دباؤ ہے کمیٹی چوک یادکار کلب اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں شہریوں کے جانب سے اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے اس خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب جو ہے یہ جنرل بسٹینڈ کی تعمیر کے بعد مظفرگر شہر کے مسافروں کے سپری مسائل جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکیں گے مسائل کم ہوں گے بہت شکریہ امیر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ بہاولپور میں میپکو شہدرہ سب ڈیویزن میں کرپشن اروز پر پہنچ گیا ہے اہلکار شہریوں سے رشوت طلب کرنے لگے ہیں میپکو نے بلکی ادم ادائیگی پر شہری کا میٹر کٹا اور بلکی ادائیگی کے بعد واپس لوٹانے کی بجائے ایک ہزار روپے کی رشوت کا مطالبہ کر دیا شہری نے ویڈیو بنانا چاہی تو میپکو اہلکار آپے سے باہر ہو گیا بہاولپور کی یہ خبر ہے جہاں پر میپکو شہدرہ سب ڈیویزن میں کرپشن جو ہے وہ اروز پر پہنچ چکی ہے اہلکار شہریوں سے رشوت طلب کرنے لگے ہیں میپکو نے بلکی ادم ادائیگی پر شہری کا میٹر کٹا اور بلکی ادائیگی کے بعد واپس لوٹانے کی بجائے ایک ہزار روپے کی رشوت کا مطالبہ کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ بہاولپور کی صورتی اللہ جہاں پر میپکو شہدرہ سب ڈیویزن میں کرپشن اروز پر پہنچ گئی ہے اہلکار شہریوں سے رشوت طلب کرنے لگے ہیں خبر شامل کریں گے سادق آباد سے جہاں پر تھانا سٹی پولیس نے کاروائی کی ہے جالی انجیو کے دو ارکان کو گرفتار بھی کر لیا گئے ہیں جالی دستویزات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گئے ہیں اور گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے سادق آباد میں تھانا سٹی پولیس نے کاروائی کی ہے کاروائی کے دوران جالی انجیو کے دو ارکان گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ جالی دستویزات برامت کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کی جاری ہے سٹی پولیس نے کاروائی کی ہے پولیس نے جالی انجیوز کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے جالی دستویزات بھی برامت کر لیا گئے ہیں اسے چو فقیر حسین کا اصف کہنا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ کاغذات میں جالی انجیو کو پنجاب حکومت کے زیر انتظام بتایا گیا تھا اور بہاول وکٹوریا اسپتال کے 183 ملازمین کو نوکری پر بحال کر دیا گیا ملازمین نے روحی کا کوریج کرنے پر شکریہ ادا کیا دوسری جانبی ملازمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسپتال جاتے ہیں تو نوکری نہیں کرنے دی جا رہی عدالت میں تو ہی نے عدالت کا کیس بھی دائر کر چکے ایم ایس وکٹوریا اسپتال ہم غریب ملازمین کا خیال کریں مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود ابگیٹ کیچے گا جی روحی تیرا شکریہ کہنا ہے ان عوام کا جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بی وی ایچ کے 183 ملازمین کو نکال دیا گیا تھا اس کے بعد ان کی خبریں ہم نے نشر کی اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے جہاں پر عدالت میں ان کی سنی گئی ہے ان لوگوں کے بحال کرنے کے ان کے بکول آرڈر دے دیا گیا ہیں تو انہی سے جانتے ہیں کیا آرڈر کی ہیں عدالت نے اور آپ آج لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں پہلا نمبر تو ہم روئی چینر کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فارم سے ہماری آواز اوپر تک پوچھائی اور دوسرا ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے ہمیں نوکریوں پر بحال کی ہے مزید ایم اے صاحب ہائی کورٹ کے آرڈر ابھی بھی نہیں مان رہا جس وجہ سے ہم ہائی کورٹ آئے ہیں لیکن روئی چینر کا فتا دل سے ہم پھر بھی بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری آواز انہوں نے بہت اوپر تک پوچھائی آپ کا بھی شکریہ ہے جو آپ ہمارے خدمات کو سرار ہیں میں یہ جانا چاہوں گا کیا ایم اے صاحب لوگوں سے پرسنل ہے آپ لوگوں کو گھر نظر نہیں آرہے چولے تھنڈے نظر نہیں آرہی باتا نہیں ایم اے صاحب کو کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے ہم اس بات کی سمجھ نہیں آرہی ہے ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیئے ہیں تو پھر بھی نہیں مان رہا ہے ایم اے صاحب کہہ رہا کہ میں ہائی کورٹ کو نہیں مانتا گھروں کا چولے تھنڈے ہوئے پڑھے ہیں ٹھیک ہے بہت مشکل ہوئی پڑھے ہیں پریشانی ہوئی پڑھے ہیں ایم اے صاحب کو دو لاکھ دو لاکھ تنہاں مل رہی ہے اس کا تو گزارہ چل رہا ہے ہم کدھر جائیں کیا کریں ہم ہمیں بتائیں نا پھر ہم گلت کام کریں گے پھر کہ یہ گلت کام کرتے ہیں تقریبا ہمیں سات آٹھ سال ہو گئے ہوں کہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سات آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں ایم اے صاحب ہم سے پرسنل ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے چولے تھنڈے ہوئے ہیں ایم اے صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حال کر دیا گیا لیکن ہمیں کمپلائنس نہیں کروایا جارہا آرڈر کو اس سلسلے میں آلہ حکام نوٹس لیں ٹھیک ہے محمود زہیر آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ میاوالی میں وزیراعظم پاکستان کے مرغبانی منصوبے کا اجراہ کر دیا گیا کراندازی میں نام آنے والے خوش نصیبوں کو مرہیاں دی جا رہے ہیں ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق مرغبانی کا جو منصوبہ ہے اس کا اجراہ ہو چکا ہے میاوالی میں کراندازی ہوئے کراندازی کے بعد جو خوش نصیب ہیں ان کو مرغیاں دی جا رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈریکٹر ہیں حارون دورانی صاحب لائف شاہ کے ان سے بات کرتے ہیں سار بتائے گا کتنے خوش نصیبوں کا نام آیا ہے کراندازی میں اور اس وقت تک کتنے لوگوں کو مرغیاں دے دی گئی ہیں بھائی اس کیم میں ہم نے بارہ سو اپلیکیشنز آئی تھی اور پھر ان کی کراندازی کی کراندازی میں ہمارے یونٹ سے تین سو ایک یونٹ میں پانچ مرغیاں اور ایک مرغا ہوتا ہے جی تو تین سو خوش نصیب لوگوں کو یہ پولٹری یونٹس دیے جا رہے ہیں جی بلکل تین سو کے قریب لوگوں کو مرغیاں دے دی گئی ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے پروگرام فروغ مرغبانی سکیم کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق مزفرگڑ میں پہلے مرحلے میں پانچ سو یونٹ چھبیس اکتوبر کو تقسیم کیے جائیں گے جبکہ دوسرے سیٹ کے یونٹ اٹھائیس اکتوبر کو محکمہ لائف سٹاک کے دفتر میں تقسیم کیے جائیں گے وزیراعظم کے پروگرام فروغ مرغبانی سکیم کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق مزفرگڑ میں پہلے مرحلے میں پانچ سو یونٹ چھبیس اکتوبر کو تقسیم کیے جائیں گے آج دنیا بھر میں بزرگ شہریوں کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد عمر سیدہ افراد کے مسائل اور حقوق کو اجا کر کرنا ہے تفصیلات چانے کے سوہیرا تارک سے جی سوہیرا جی بلکل یکہ مکتوبر کو دنیا بھر میں بزرگوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ جو بزرگ شہری ہیں ہمارے موشے میں ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو دنیا کے سامنے اجا کر کیا جائے مگر ہم بیشتر ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو یا تو اولڈ ایج ہوں میں مقیم ہیں جو کہ موشے کی بے حصی کی تصویر بنے ہوئے ہیں یا پھر کچھ ایسے بزرگ افراد بھی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ عمر کے اس حصے میں بھی محنت مشکت کرنے پر مجبور ہیں اس دن کو منانے کے لئے مختلف جگہوں پر سیمینارز بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں بزرگوں کے حوالے سے لیکن ان کی فلاح و بہبوت کے لئے ان کو عمر کے اس حصے میں آرام اور سکون فراہم کرنے کے لئے کوئی ہمیں اقدامات نظر نہیں آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک وزرگ موجود ہے احمد نواز اور ان جیسے کئی بزرگ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں بھی کام کاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دن بھر یہاں پر چاہے دھوپ ہو گرمی ہو سردی ہو اگر یہ یہاں پر کام کرنے کے لئے نہ آئیں تو ان کے گھر کا چولا جو ہے وہ کس سیا سے جلے گا کیونکہ ان کے بیٹے بھی ہیں وہ لیکن ان کا خرصہ اٹھا نہیں سکتے جس کی وجہ سے اس بزرگ باپ کو عمر کے اس حصے میں بھی کام کاج کرنا پڑتا ہے جو کہ یہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے لیکن پھر بھی صبح سے شام تک اپنی اس دکان میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اسی طرح سے ان بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہمارے موشے کے بزرگ شہری ہیں جو کہ قیمتی سرمایہ ہے ہمارے موشے کا اگر ان کے لئے کچھ اقدامات کیے جائیں ان کو پینشنز دی جائیں یا ان کے لئے ایسی سہولیات فراہم کر دی جائیں تاکہ یہ اس عمر میں آ کر کام کاج ان کو نہ کرنا پڑے اور گھر بیٹھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزر بسر کر سکیں جی نیو سٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سر فراہیے موسیقا